مولانا صاحب یہ وضاحت فرما دے کہ کیا ایک سنی لڑکی لڑکے کے ساتھ شادی کر سکتی ہے شیعہ لڑکا صحابہ کو برا بلا نہیں کہتا اور حضرت علی کو خدا نہیں کہتا اس کا عقیدہ بنیادی طور پر وہی ہے جو میرا ہے لیکن ہمارے فرقوں کے مختلف نام ہیں میں نے آپ کا خطبہ سنا جس میں آپ نے واحدت کی بات کی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم نے لہور کے مختلف جامعہ سے پوچھا ہے ان کے مطابق یہ صحیح نہیں مجھے اس کے نہ ہونے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی براہ مہربانری اس کے بارے میں وضاحت فرما دے آپ نے جو پوچھا کہ شیعہ سنی لڑکی کا نکاح لڑکی سنی ہے لڑکا شیعہ میں نے خود اپنے حادثے لوگوں کے نکاح کی ہے شیعہ بچوں کے ساتھ سنی لڑکی بلکل جاہز ہے کوئی وجہ نہیں شروع سے مسلمان کرتے ہیں یہ نکاح درست ہے باقی جو نہیں کہ وہ حضرت دریجن کو خدا نہیں کرتا یہ تو ہونا ہی چاہیے ورنہ پھر وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا جو اتحاد کی بات کی میں نے وہ ممکن ہے جو جامعات کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے کہ اگر یہ معنی لیا جائے کہ لوگ سارے اپنے خیالات چھوڑ کر ایک خیال پر آجائیں تو یہ بات تو کبھی ہو نہیں شکتی اللہ تعالی نے ذہن مختلف بنایا ہے سوچ جو ہے نا لگ لگا ہے معلومات بھی لوگوں کے پاس علیدہ رہ دہا ہے اس لیے رائے کا اختلاف تو ہوگا اتحاد کے لیے صرف یہ ہے ضروری کہ لوگ اپنی رائے پر قیم رچے ہوئے دوسروں کے لیے بھی گنجاش نکالیں کہ یہ بھی مسلمان ہیں انہیں بھی اللہ رسول سے جو ملا آئی ہے اس کو صحیح سمجھے ہیں جن رویتوں پر انہیں اثار کرتے ہیں یہ اس کے مقابل دوسری رویتوں کو ترجیح اتنے مانتے ہیں سب اللہ رسول کی ہیں بھائی یہ ہمارے بلکل اتحاد ہے جنازے پڑھیں نوازیں دوسرے کے ساتھ پڑھیں رشتے ناتے کریں یہ داس ہی میرا خیال کا حافظ داس صفحے ہوگا بہت شکریہ انشاءاللہ یہ پڑھ جاری جائے گا ہم ساتھیوں کے سوالوں کے منصر رہیں گے مگر اس بارے میں یہ باتیں سن لیں کہ یہ شیعہ سنیں اور دوسری باتیں چودہ سال سے شروع ہیں اگر اسی میں ہم الجرحانہ کے پلان خلافتی تو کیا بنے گا ہم سب کو چاہیے کہ اپنا جو آنا حال اس وقت ہے اس کو دیکھیں اور سارے مرکرنا کفار کے مقابلہ میں تنہ واحدہ بنے اور اسلام کی حفاظ کے لیے نا دیوار بن جائیں بنے آنا مرسوس ورنہ ہم جگنوں میں پڑھے رہیں گے تو کفار کا کام ہی آسان ہوگا نا ان کے لیے نرم پیارہ بن جائیں گے ہم کو کھا جائیں گے تو اللہ کے لیے سوال کچھ ایسے ہی کریں چلو کچھ ضرورت کے بیچے زندگی میں جو درکار ہیں باتیں پوچھیں اللہ آپ سب کو خیریت سے رکھے مجھے بھی تند رسیدے اور میری دعا کر اللہ میرے اور آپ سب کے دل میں حق کے لیے دگا پیدا کرے مسلمانوں میں علفت و محبت پیدا کرے اللہ معصلہ حضارتہ بہننا ہمارے حالات اللہ درست کردے اللہ معصلہ قلعہ فاسدہ من المسلمین واسول اللہ تعالیٰ خیر خلقی سیدنا مولانا محمد